السلام علیکم ورحمت اللہ استغفار کا صحیح طریقہ سیکھے صرف استغفر اللہ کہنا یہ کافی نہیں ہے بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ میں استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا میرے مسائل حل نہیں ہوئے تو آپ یہی غلطی کر رہے ہیں جس کے وجہ سے آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے آپ استغفار کا صحیح طریقہ سیکھے آپ صحیح طریقے سے استغفار کریں اللہ سے توبہ کریں تب جا کے آپ کے مسائل حل ہوں گے استغفار گناہوں کو مٹانے کیلئے ہے اور گناہ تب ہی مٹیں گے جب آپ استغفار صحیح طریقے سے کریں گے اس کی مثال میں آپ کو دے دوں جیسا کہ سابون یہ داگ دبوں کو مٹانے کیلئے ہے اور داگ دبا تب ہی مٹے گا جب آپ سابون صحیح طریقے سے یوز کریں گے کیونکہ بعض داگ دبے ایسے ہوتے ہیں جو سابون لگانے سے بھی نہیں جاتے تو اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ چاہیے آپ صحیح طریقے سے اس کو استعمال کریں گے تب جا کے وہ داغ دبا مٹے گا تو اسی طرح استغفار کرنے کا صحیح طریقہ ہے آپ صحیح طریقے سے استغفار کریں اللہ سے توبہ کریں تب جا کے آپ کے مسائل حل ہوں گے آپ کے گناہ دلیں گے اور استغفار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے میں آپ کو استغفار کرنے کا صحیح طریقہ بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں استغفار کا معنی کیا ہے استغفار کا معنی ہے اللہ سے توبہ کرنا اپنے گناہوں کی معافی ماننا اللہ سے بخشش طلب کرنا جب استغفار کا معنی ہے اللہ سے توبہ کرنا تو توبہ کرنے کے ایک طریقہ ہوتا ہے آپ صحیح طریقے سے توبہ کریں صرف استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا یہ صحیح معنیوں میں استغفار نہیں ہے اللہ سے صحیح معنیوں میں توبہ کرنا سیکھے صحیح معنیوں میں توبہ کیسے کیا جاتا ہے سنیے صحیح معنیوں میں توبہ اس طرح ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے کہ اے اللہ میں نے یہ گناہ کیے یہ گناہ کیے مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں میں مانتا ہوں میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں دوسرے نمبر پر اس پر ندامت کا اظہار کرے کہ اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں اور میں شرمندہ ہوں اپنے گناہ کرنے پر اس جرم کے کرنے پر میں شرمندہ ہوں اور تیسرے نمبر پر آئندہ گناہ نہ کرنے کا عظم کر لے کہ اے اللہ آج ہی سے میں توبہ کرتا ہوں آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا اس کے بعد آپ سچے دل سے اللہ کے سامنے استغفار کریں سچے دل سے توبہ کر لیں خواہ آپ استغفار عربی میں پڑھیں استغفر اللہ کہیں یا اس سے بہتر الفاظ میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا والحی القیوم واتوب علی پڑھے یا رب اغفر اللہ واتوب علیہ انکان تتواب الرحیم پڑھے یا اپنے زبان میں اللہ سے استغفار کریں جس میں توبہ کا مفہوم پایا جاتا ہو توبہ کا معنی پایا جاتا ہو مثلا آپ یہ کہیں کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے اے اللہ میرے بخشش فرمائے اے اللہ مجھے معاف کر دے اس طرح کے الفاظ کے ساتھ آپ اللہ سے جو ہے استغفار کریں توبہ کریں بہرحال صحیح معنوں میں آپ استغفار کرنا سیکھیں آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے تو استغفار کرنے کا صحیح طریقہ یہی تھا جو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ سب سے پہلے آپ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اس کے بعد اس کے ندامت کا اظہار کریں اس کے بعد آئندہ گناہ نہ کرنے کا آپ عظم کر لیں پھر اس کے بعد آپ سچے دل سے اللہ سے استغفار کریں استغفار کے الفاظ میں آپ کے سامنے کہیں مختصر استغفر اللہ ہے اور آپ ذرا اچھے اور بہتر الفاظ میں استغفار کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوں کہیں استغفر اللہ اللہی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و اتوب الی تو اس طرح کے الفاظ کے ساتھ آپ استغفار کریں انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے آپ کے پریشانیاں حل ہو جائے گی مجھے امید ہے میرے باتیں آپ کے سمجھ میں آگئے ہوں گی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازم شیئر کیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ